بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایران کے مغرب میں کردستان کا علاقہ ہے قدیم ایام میں اسے ایریا کہتے تھے وہاں کے حکمران سنحاق نے فارس پر حملہ کر دیا بڑی گھمسان کی جنگ ہوئے مگر جمشید نے شگست کھائی اور مارا گیا سنحاق نے فارس پر قبضہ کر لیا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک انسانی گوشت کو آگ پر بھون کر اور معمولی نمک لگا کر کھا لیا کرتے تھے شیطان انسان کے روپ میں بھی سنحاق کے پاس آیا اور ایک مرکہ گوشت نمک مرچ لگا کر اور مکھن میں بھون کر اسے کھلایا سنحاق بڑا خوش تھا اور شیطان سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو شیطان عداب بجا لیا اور کہنے لگا حضور میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے دونوں گندوں کو بوسا دوں سنحاق نے اس کی درخواست منظور کر لی شیطان نے اسے بوسا دیا تو اس کے دونوں کندوں پر دو ساپ نمودار ہو گئے جو اسے کھاٹنے لگے سنحاق نے جراہ کو بلا کر انہیں کٹوا دیا مگر وہ دوبارہ پیدا ہو گئے اتنے میں شیطان ایک حکیم کی صورت میں وہاں آ گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ ساپ کٹوا دینے سے دور نہیں ہوں گے آپ انہیں ہر روز ایک ایک آدمی کا مغز کھلا دیا کریں تو یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے اس کے بعد ہر روز دو آدمی ساپوں کی خوراک کے لیے قتل کیے جاتے ان دنوں ایران کے پایا تخت میں ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام کعوہ تھا اس کے بارہ بیٹے تھے وہ سب یکے بعد دیکھ رہے ساپوں کی نظر ہو گئے کعوہ کے رگوپے میں بغاوت اور انتقام کے شولے بھڑکنے لگے اس نے اپنی دھونکنی کو چیر کر جھنڈا بنایا مظلوم عوام اس جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور انہوں نے سنہاک کے خلاف لڑائی لڑی سنہاک مارا گیا اور عوام نے اتمنان کا سانس لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک بغت اور صالح عورت تھی اس نے تندور میں آٹا لگا کر نماز کی نیت کر لی اتنے میں شیطان ایک عورت کی صورت میں اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ روٹی تندور میں جل کر خاک ہو گئی ہے مگر اس نیک فطرت عورت نے بلکل التفات نہ کیا پھر شیطان نے اس عورت کے بچے کو پکڑ کر تندور کی آگ میں ڈال دیا اس پر بھی عورت نے التفات نہ کیا ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا شہر آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو تندور میں انگاروں سے کھیلتا ہوا پایا خدا نے آگ کے انگاروں کو سرخ عقیق بنا دیا یہ شخص گھر سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اس واقع کی خبر دی آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو میرے پاس بلا لاؤ جب وہ بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تُو نے کون سے ایسا عمل کیا تھا جس سے یہ بات پیدا ہو گئی عورت نے جواب دیا اے روح اللہ میں جب بھی بے وضو ہوتی ہوں تو فوراں وضو کر لیتی ہوں اور کبھی بے وضو نہیں رہتی اور جب بھی وضو کر لیتی ہوں فوراں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اور مجھ سے جب بھی کس نے اپنے کسی حاجت کا سوال کیا جو خدا کے نزدیک بھی پسند دیدہ تھے میں نے وہ فوراں پورا کر دیا اور میں لوگوں کی عزا کو برداشت کرتی ہوں اور سبر کرتی ہوں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللے کبھی ویڈیوز کے لیے وہ دیکھتی ہوں